بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ہم کرتے ہیں آرسینی کی ٹریٹمنٹ یہ ویسے آج تک کبھی یونیورسٹی نے پوچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو اووریوی سے کر لیتے ہیں بسی ٹریٹمنٹ میں ہم نے کسی بھی پوائزن کی ہم کچھ حد تک خود بھی لکھ سکتے ہیں بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ کونٹر انڈیکیشنز کونسی ہیں کہ کہیں ہم وہ نہ لکھتے ہیں اور باقی وہی کام کرنے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پوائزن کو باڈی سے باہر نکالنا ہوتے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ پر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے گیسٹرک لواج کرتے ہیں گیسٹرک لواج میں آلدو اس میں وامیٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں پھر بھی ہم سٹیل گیسٹرک لواج کرتے ہیں جو میوکوزا کے ساتھ پوائزن پریزنٹ ہے جو میوکوز میمبرین کے ساتھ جوڑا ہوئے اس کو ہم نکال سکیں باہر ٹھیک ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوائزن اب جو اندر گیا ہوئے اس کو بھی ہتم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم انٹیڈوٹ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس فیرک آکسائیڈ کیپ ٹین مائنڈ کہ ہمارے پاس آرسینک کا انٹیڈوٹ کیا ہوتا ہے فیرک آکسائیڈ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس میں کنٹرائنڈکیشن وہی الکلیز ہوتی ہے کنٹرائنڈکیشن ٹھیک ہے الکلیز، سوڈا، پوٹاش، امونیا یہ وہ ہم نے نہیں دینی ہوتی کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آرسینک کی سالوبلیٹی انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے ہر وہ کام کرنے جس سے آرسینک ابزارب نہ اور آرسینک باڈی سے ریموو ہو ٹھیک ہے تو ہم ڈیملسنٹس دے دیں گے ڈیملسنٹس دیں گے تو آرسینک ابزارب نہیں ہوگا ہم پرگیٹیوز دے دیں گے تو پرگیٹیوز کے وجہ سے کیا ہوگا کہ آرسینک آرسینک کیا ہوگا باڈی سے باہر نکلائے گا ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے کہ باقی ہم سیمٹومیٹک ٹوٹمنٹ کر دیں گے جیسے ڈی ہائیڈرشن ہی بھی ہے تو ہم ادھر کیا کریں گے ہم فلوڈز دے دیں گے ٹھیک ہے گلوکوز دے دیں گے اور پھر اگر ہمارے پاس ایسیڈ بیس ڈسٹربنس ہے تو اس کو مینج کرنے کے لئے ہم نے کیا دینا ہوتا ہے کہ بائی کاربنیٹس پر گرہ دیں گے جو بھی اس کے اکارڈنگ ہم نے سیمٹمز کے اکارڈنگ کرنے اب ایکسٹریم تھرسٹ ہے تو اس کے لئے ہم آئیس دے دیں گے پین کے لئے ہم مورفین دے دیں گے اور باہت وقت ہمارے پاس بلڈ ٹرانسفین بھی نیسیسری ہوتی ہے جس اس کا موٹو موٹو اوپرویو کر لیجئے اس پر اتتا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہر وہ چیز ڈال دینی ہے کہ آپ نے جنرل جب پڑھیں گے جنرل ٹاکزکالوجی تو اس میں چوجبی ٹریٹمنٹ کے طریقے ہوتے آلماس سارے اس میں آ جاتے ہیں گیسٹرک لواج بھی آگے ڈیمیلسنٹس بھی آگے پرگیٹیوز بھی آگے جس الکلیز کونٹرائنڈی کیٹیڈ ہم نے سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنا ہے ڈی ہائیڈریشن کے لئے ہم نے فروڈز دے دینے اور ایٹی سی اب ہم چلتے ہیں پوسٹ مارٹم اپیرنس کی طرف پوسٹ مارٹم اپیرنس میں ایک بات جو ایک چیز ہوتی ہے ایک پاسٹ کوسٹین اب اس میں کیا ہوتے ایکچولی ہوتا ہے یہ کہ آرسینک بازوکات سوائل میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھے سب ایکیوٹ سیمٹمز میں بھی کہ آرسینک سوائل میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب سوائل میں کیا کرتے ہیں ہم نے فرض کرو کسی کو ہم نے اس کے ایٹوپزیکس کے اگزمشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو قبر سے نکالیں گے تو ہو سکتے ہیں کہ وہ پلیس ہو جہاں پہ آرسینک موجود ہے تو وہ آرسینک سوائل سے کدھر جائے گا باڈی کے اندر جائے جائے تو وہاں پہ آرسینک ابزورب ہو جائے گا باڈی کے اندر تو یہ ہمارے پاس فالس پوسٹ مارٹم فائننگز دے سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اور باڈی کے اندر باڈی کے آرگنز کے اندر جو آرسینک ہے وہ سوائل کے ارث میں جو آرسینک ہے اس سے زیادہ ہوانا چاہیے تو اس سے پتا چاہیے کہ آیا کہ بندہ آرسینک فائننگز اس کی ڈیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آئی ہوپ آپ کو اس کے سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں آرسینک ایمبی بیشن اوکے اب ہم پوسٹ مارٹم اپیرنس کی بات کرتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم اپیرنس پہ ہمیں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے پوسٹ مارٹم وہی پہلے ہم نے دیکھنا ہے ایکسٹرنلی سامنے سامنے کیا ہوگا سٹارٹ کریں آنکھوں سے آنکھیں جو ہوں گی آئیز کیا ہوں گی سنکن ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر آپ اس کے فیس کو دیکھو تو فیس سیا نوزڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو اس فیس کے اوپر رنگلز بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے دین آپ کو کیا ہو جائے گا جانڈیس بھی دیکھے گا آپ کو اور سب سے امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بارٹ کے رگر موٹس جو ہے آرسینک پویزننگ میں لاسٹ لانگر وہ بہت ٹائم تک رہتا ہے رگر موٹس آرسینک پویزننگ میں یہ تو ہمارے پاس ایکسٹرنل سائن ہوگی مطلب آپ ایسے امیجنیشن میں بھی آپ بتا سکیوں کہ آئی سے سٹارٹ کے سنکن ہوگی سائنوزیس ہوگی رنگلز آگے جانڈیس ہوگی رگر موٹس لانس لانگر اس میں کوئی کہانی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم انٹرنلی بات کریں تو انٹرنلی جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹومک کی ویلوٹی اپیرنس ہو جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے بہت دفعہ ریپیٹ ہوتے ٹھیک ہے ڈیاغنوسیس بھی آزکتی ہے اور ایم سی کیو بھی تو سٹومک کی کیسی اپیرنس ہو جاتی ہے ویلوٹی اپیرنس ہو جاتی ہے دن ہمارے پاس جو میوکوزا ہوتا ہے میوکوزا وہ ایڈیما ہو جاتا ہے سولن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آرسینک دیپوزٹ ہوا ہوتے ہیں اب نیچے سب میوکوزا کی بات کرو تو وہاں پہ کیا آ جاتے ہیں پیٹیکیل ہیمریجز آ جاتے ہیں اب یہ پاس سٹومک کی بات ہاتھ ہم ہوگئے سٹومک سے نیچے جاؤ انٹسٹین میں انٹسٹین اور ریکٹم جو ہوتا ہے وہ انفرامڈ ہوا ہوتا ہے دن ہم کیا کرتے ہیں ہم ہارٹ کی طرف آ جاتے ہیں ہارٹ اور باقی جتنے بھی آرگنز ہیں نا لیرنگس ہو گیا ٹرکیا ہو گیا لنگز ہو گیا ہارٹ وغیرہ ان سب میں ہمارے پیٹیکیل ہیمریجز دیکھیں گے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے ہیمریجز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو لیور ہے اور جو ہمارے پاس ہارٹ کیڈنی وہاں پہ ہمیں فیٹی نیکروسز بھی دیکھے گی تو بس یہ ہر ایک آرگن کا تھوڑا بہت زین میں رکھنا ہی آپ کو ایزی لی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کہ بس ٹومک کا بہت 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 اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ میوکوزا کیسا ہوتا ہے میوکوزا سوولن ہوتا ہے ایڈی میٹس ہوتا ہے اور اس میں ڈیپوزٹ ہوئے ہوتا ہے آرسینک سب میوکوزا میں بھی پیٹیکیل ہیمریجز آ جاتے ہیں باقی جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں ہارٹ میں ٹریکیا میں لیرنگس میں لنگز میں ادھر ہر چکر پیٹیکیل ہیمریجز آ جاتے ہیں سمال انٹسٹین اور ریکٹم میں کیا ہو جاتا ہے انفلامیشن اور سمال انٹسٹین اور ریکٹم پرفوریٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں ہوگی ہماری ایکٹیوٹ آرسینک پوزننگ کے بارے میں ہم نے ہر بات کلیر کر دی ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کرونک آرسینک پوزننگ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے